موسیقی ریسٹورنٹ نہیں جا سکتی ہیں بلکہ وہ اپنی محرم رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ بھی ریسٹورنٹس میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں اور اس کے لیے بھی انہوں نے سیپریٹ ایریاز الگ الگ کر دی ہیں اس کے بعد اب یہ جو نہیں ہے کہ جی وہ غریب خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اپنی جس کو کہہ سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی یا گیم یا سپورٹس میں بھی حصہ نہیں لے سکتی ہیں ان کے جیمز یا اس قسم کی جتنی جگہیں ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص تھیں اور انڈور بھی تھیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جیمز میں جانے پہ بھی اور اس کے علاوہ جو ان کی جتنی بھی اس قسم کی ایریاز ہیں بہت ہی ایک پتھیک کنڈیشن ہے جس کو جتنا مرضی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہے ہماری سوسائٹی ایک سٹیگمٹائزیشن کا شکار ہے تو ہم نے کچھ سوشل ٹیبوز ہیں جو ہم نے جوڑ دی ہیں خواتین کے ساتھ اور جب ہم یہ موڈل پیش کرتے ہیں پوری دنیا کو اور جب وہ یہ ساری چیزیں باہر کی دنیا میں جاتی ہیں پورٹریٹ ہوتی ہیں کہ ایسی چیزیں جن کا تعلق سرہ سر ان کے کلچر کے ساتھ ہے اور کہیں بھی ان کی انٹیگریٹی ویڈی ریلیجن نہیں ہے لیکن وہ پریزنٹ کیسے کیا جائے گا کہ شاید یہ کچھ ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہیں اور ان کو فالو کیا جا رہا ہے اس کلٹ کو جس کو ہم اب یہی کہیں گے کہ یہ بالکل ایک کلٹ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے جب وہ ایمپوز کیا جاتا ہے براڈر وی میں پوری سوسائٹی پہ تو نہ صرف یہ کہ ان کی پوری سوسائٹی سفوکیٹ کرے گی جو کرتی ہے وہاں پر تو شاید ان کو عادت ہو چکی ہوئی ہے لیکن جو براڈر وی میں میسیج ہم کنوے کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہوریفائنگ ہے اور بہت ہی الارمینگ ہے اس چیز کی ایک بھی بات جو ہمارے ہاں سپیشلی ساؤت ایشین خواتین جتنی ہماری بلکہ یہ صرف ان کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرے گی جو کہ ہم افغانستان یا اس قسم کی ریجنز تک رکھیں اوور آل ہم ساؤت ایشین ومن کی منٹل ہیلتھ اینڈ فیزیکل ہیلتھ دونوں کی دونوں چیزیں ایک بہت ہی مارجنل لائنز کے اوپر ہیں جن کو کبھی بھی کہیں اہمیت نہیں دیتی ہیں خواتین بھی اہمیت نہیں دیتی ہیں جیسا کہ سمجھا جاتا ہے اگر آپ مدر ہیں تو ضروری ہے کہ اپ اوور ویٹ ہوں اپ اوبیسٹی کا شکار ہوں آپ کو شگر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں آپ کو اپنی ویل بین کا خیال نہیں رکھنا اسی طرح سے اپنی فیزیکل ہیلتھ سے لے کر اپنی منٹل ہیلتھ تک ہر ایک کیس کمپرومائز کر دی جاتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی خواتین کے لیے بین کر دی جاتی ہے شن ڈاؤن کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز بلکل ایک انیوزل ہے حالانکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیزیکل ایکٹیوٹی صرف خواتین کے لیے ہی نہیں مردوں کے لیے نہیں خواتین کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بائیلوجیکل اور فیزیولوجیکل پروسیسز خواتین ہو یا مرد حضرات ہو ان کے بالکل سیمیلر ہیں ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم ان کی کولیسٹرول لیولز ان کی بیماریاں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری بارڈلی پروسیسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ سیمیلر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی ضرورت مردوں کا شاید اس سے کہیں زیادہ خواتین کو اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی بارڈیز زیادہ والنریبل ہوتی ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیو اور ہیلڈی نہیں رکھیں گے اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری منٹل ہیلتھ اس سے پرالل کمپرومائز نہ ہوتی ہو اپنی جب ہم اپنی منٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو فیزیکل ہیلتھ ہمارے لیے ہماری اٹموس پرائمری ہمارے لیے امپورٹنس رکھتی ہے ایران بھی ایک ایسا کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلامی موڈیسٹی کی ویلیوز کے لیے کہ جہاں پر خواتین کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگتی رہی ہیں اور یہاں پر بھی خواتین کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایرانی عورت ایک مضبوط عورت ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے آہ سامنے آئی اور انہوں نے اپنے حقوق کی جنگ جیتی اب میرے پاس یہ آہ ہے رپورٹ ہے یہ پارس ٹائمز کی ایرانی ومن سپورٹس کی اکمپلشمنٹ کے بارے میں اور یہ تقریباً زیادہ تر وہ رپورٹ ہیں جو کہ آہ سن دو ہزار بائیس یا اکیس کے حوالے سے ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کو ریٹ کر کے دیتی ہوں جو اوورال ساری نیوز پبلش ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آہ یہ لکھا ہوا ہے آہ یہ گاٹ تریٹز فام ایران فر ورسلنگ انسکاٹلینڈ یہ بی بی سی نے نیوز لگائی تھی پھر یہ کہ ایرانی ومن س فوٹبال ٹیم ٹو پلے بیلرس تہران ٹائمز نے یہ خبر لگائی دوزار بائیس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایرانی عورتیں فوٹبال کے میدان میں سپیسیفیکلی آلمپکس گیمز میں بھی ہمیں نظر آئیں اور ان کے جو لباس ہے وہ ان کے اندر بھی موڈسٹی کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس کے اوپر کوئی بھی ایک بہت ہی کنزرویٹیو جو ہلکی ہیں ہماری سوسائٹیز کے وہ بھی کچھ آ اس کے اگزیمپل یعنی سیٹ کی گئی ایسا نہیں کیا کہ ایرانی عورتوں نے جم جانا یا اپنی فیزیکل فٹنس کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا ہو اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ومن اٹینڈ فرس لیگ میچ فار فورٹی ہیئر چالیس سال کے بعد کتنی لمبی جنگ ہے جو انہوں نے عورتوں نے جیتی ہے چینج دا وین ایرانین ایران ومن پش ٹو بریک فوٹبال بیریرز ایمنٹ پین پین یہ گارڈین کی نیوز ہے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی بہت ہی جو ریناؤنڈ اخبارات ہیں یہ وائس آف امریکا کی نیوز ہے ایرانین فی میل ہینڈ بال پلیئر ڈیفیکٹس بکاوز آف رسٹرکشنز یہ کچھ رسٹرکشنز کا بھی ان چیزوں کا بھی ذکر ہے اور آہ سیٹسفائیڈ ٹوکیو پرفارمس یہ ٹو تھوزن ٹوینٹی ون کی ہے رادر یعنی ان نیوز سے ہمیں ایک چیز آہ واضح ہوتی ایک پیٹرن واضح ہوتا ہے کہ ایرانین ومن آر سو ماچ انٹو آہ دی ٹیم یعنی وہ بہت آہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ گیمز کے اندر ہیں ومن ہیف ٹو بی آلاو ٹو ٹو انٹو ساکر سٹیڈیمز یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے نائنٹین سیونٹی نائنگے میں جو ریولوشن تھی اسلامی ریولوشن کے نام پہ عورتوں کا سٹیڈیمز میں داخلہ اور میچ دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی یعنی ان عورتوں کو اس طرجہ کا ایک جانور سمجھا جاتا ہے ہیوان سمجھا جاتا ہے کہ کھیلنا تو درکنار اور ان کو بیسک ہیومن رائٹس دینا تو درکنار وہ کوئی فیزیکل سپورٹس اور ایکٹیوٹی میچ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتی اور نہ ہی انجوائے کر سکتی ہیں آپ اگر مرد ہیں یا جو بھی ہیں آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا کے دیکھیں کہ آپ کے اوپر اس قسم کی رسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں جہاں پر کہ آپ کو ٹوٹلی بین کیا جا رہا ہے ہر ایک چیز اس چیز سے یہاں تک کہ جس طرح طالبان گورنمنٹ میں ابھی افغانستان میں عورتوں کا بچوں کے کو ساتھ لے کر پارک جانے پر بھی پابندی ہے جو کہ ٹوٹلی بنے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عورت اور بچوں کے لیے مخصوص ہیں وہاں پر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تو یہ اس طرح سے تو ایک جانور کو نہیں رکھا جاتا ایک جو کتا یا بلی آپ پالتے ہیں اس کو بھی آپ شام کو ٹہلانے باہر واک پہ لے کر جاتے ہیں اور ہر ایک کو ایک ایموشنل ویل بین کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نرچرنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ کس کس حد تک یہ چیزیں بند کر دی جاتی ہیں یہاں پر آپ کو ساتھ میں کچھ پکچرز نظر آئیں گی ایرانی عورتوں کی جو کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں انوال ہیں اور مختلف سپورٹس میں حصہ لے رہی ہیں تو یہ چیز ہے یہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ جو ابھی پابندی لگی ہے ریسنٹلی اس میں افغانستان میں ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ اپنی جو بھی ان کی کلچرل ویلیوز ہیں ان اس کلچر کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایران نے اس چیز کو کیسے بلینڈن کی ہے کیونکہ میں تو یہ جو موریلیٹی کا پرنسپل یہ مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ انتہائی ان ایکسپٹیبل ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو بھری طرح سے پنڈیم کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی بھی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اور اسلام جو کہ فطری طور پر ایک ایک جو کہ ایک ٹوٹل ایک فطری مذہب ہے اس میں تو اس قسم کی چیزوں کی گنجائش ہوئی ہی نہیں سکتی ہے تو ڈیر ایس آس ٹرانگ ریلنس بٹوین ڈیر سٹرینج ریسٹرکٹیڈ ویلیوز اینڈ دیر کلچر اینڈ نوٹ اٹ آل ڈی ریلیجن سپیسیفیکلی ویڈی اسلام دیو نوٹ بیلونگ اسلام علیکم میں ہوں فراہ ساتھ میرے چینل کا نام ہے ویلنس بائی فراہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں ایسی اچھا اچھا کانٹینٹ مزید بناتی رہوں